مدینہ سے جو ادعائی نبوت رکھتا ہے اس سے گفتگو کرو تیکھے تیکھے سوال تیار کیے کہ یہ پوچھوں گا اس کا جواب ملا تو اس پر یہ اعتراض لگاؤں گا اس پر جواب ملا تو اس پر یہ سوال اٹھاؤں گا ایک روایت میں آتا ہے پورے سو سوال خانہ ذہن میں ترتیب دیئے اور اتنے سوالوں کی گھٹڑی باندھ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے لیکن تقدیر مسکرا کے کچھ اور کہہ رہی تھی سودہ لینے کے لیے بازار گئے ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا عالم پیچھے آکے بیٹھ گیا آقا کریم گفتگو فرماتے رہے گفتگو کا عنوان کیا تھا سلح رحمی جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے جوڑ جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھارتے ہم تو کہتے ہیں اگر کوئی ایک قدم پیچھے ہٹے گا ہم دس گھٹیں گے یہ تو ہمارا مزاج ہے لیکن میرے رسول نے یہ نہیں کہا کہا کوئی ایک قدم ہٹے نہ ہٹنے دینا اسے میاں کہاں بھاگے گا تجھے بھی جیت لیں گے ایک دن محبت کے زور پہ تو عبداللہ ابن سلام یہ گفتگو سنتا رہا آیا تھا سوال نامہ لے کر کہ ایک بھاری گھٹڑی سوالوں کی سر پہ باندھی ہوئی تھی حضور علیہ السلام نے گفتگو کی تکمیل کی پھر کہا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے اب آیا تو مناظرہ کرنے تھا لیکن گھٹڑی کھل گئی سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے رومی کا لہجہ دیکھئے اے لقائے تو جواب ہر سوال حل شبد ہر مشکلت بے کیلو کال تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے اور ایک قبال کہتا ہے یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی وہاں خنک روزے کے خاش آکے مرا واسوختی نظر کی جولانیاں نہ پوچھو نظر حقیقت میں وہ نظر ہے اٹھے تو بجلی پناہ مانگے گرے تو خانہ غراب کرتے کہا کہ حضور میں غلام بننے آیا آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے پوچھا کدھر آئے ہو کہا نوکر بننے آیا تیری تاک کے ادامہ میں مرید ہو کہا میں تو نوکر بننے آیا عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا بہت بڑا بڑی مربانی بس توجہ رکھیں توجہ رکھیں تسلفل ٹوٹتا ہے ہمارے مقررین اور خطابا کا سٹائل یہی ہے کہ وہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں آدھی مجمع کرتا ہے میں ساری خود ہی کیا کرتا ہوں زیادہ لمبی نہیں کرتا تین گھنٹے میں تقریر نہیں کر سکتا لیکن جو کروں گا وہ ساری خود ہی کروں گا آپ کا شوق ہو تو سبحان اللہ کہہ لینا میں یہ بھی کبھی مجبور نہیں کیا یہ تو ڈنڈے کے زور پہ کہا جاتا ہے سبحان اللہ کہا اونچے ہاتھ کھڑے کرو جو زیادہ ہونچے کھڑے کرے گا وہ جلدی مدینے میں جائے گا تو پھر جو ہے وہ اگر کوئی ہاتھ کھڑے نہیں کرتا تو اس کی تظلیل بھی کر دی جاتی ہے لیکن میں یہ مزاج نہیں رکھتا ہوں اور نہ حضور کی شریعت میں یہ مزاج دیکھا ہے یار تیرے میں بات ہوگی تو لوگ خود ہی بول پڑیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے شاعر کی نواہ ہو کہ مغنی کا نفس جس سے چمن افسردہ ہو وہ بات سار گیا جب سار کی ہوا چلتی ہے تو پھول کھل ہی پڑتے ہیں وہ پھولوں کو گد گداتی ہے اور پھول کھل کے گلاب بنتے ہیں کلیاں کھل جاتی ہیں تو جب محمد عربی کے نام کا کسیدہ کھڑے تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے لگوں پر سبحان اللہ نابی آئے روح مچل جاتی ہے حضرت شیخ مہدی الفاسی کہتے ہیں حضور کا نام سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھانڈ نینہ پڑتی اس کے سینے میں تھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے فکر بن گئی کہ حضور کا نام لینا ہے اس کے لیے بھی دلیل لاؤ محفلنات کے لیے بھی دلیل لاؤ ملاد رسول کے لیے دلیل لاؤ میں کہتا ہوں یار کا نام لینے کے لیے عاشق کو کسی دلیل کی ضرورت ہو کبھی ایسا ہوا ہے کہ بھولوں کا ذکر جڑا ہو اور گلبل کہے لکھا کہاں ہے بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھوڑ رہا ہو اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بعد سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے اللہ اکبر آیت ذکرہ نو مان اللہ نافین ذکرہو ہو والمس کو ما گررتہو یا تذبہو امام شافی کہتے ہیں میرے ممدو کی باتیں چھیڑو میرے محبوب کا ذکر کرو میرے ممدو کا تذکرہ ایسی کسٹوری ہے جب تم چھیڑو گے خوشبو پھیلتے چلی جائے اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلڑتے آئی بے چین روحے ہو جائیں گی اور عجیب ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی جب کسی کے لبوں پہ نام محمد کا ترانہ آئے